جب میں بزار کی بات کر رہا ہوں پرشانت میں آپ سے میں ریفر کر رہا تھا آہ لاجلی انڈیکس کے بیانڈ جو لارجش میڈ کیپس ہیں جو میڈ کیپس ہیں سمال کیپس ہیں وہاں ایک اچھا کریکشن کا دور ہو گیا کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ وہاں کچھ حد تک ویلیوشن اٹریکٹیو ہو رہے ہیں اور ویلیو ایمرج کر رہی ہے ریلیٹیو ویلیو زیادہ بہتر ہو گئی ہے جو ایک ڈیرے سال پہلے تھی میرے خیال سے یہ جنرل طور پہ کہنا ہمیشہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کو تھوڑا اور پیشنس رکھنا چاہیے دیکھیں پچھلے آٹھ سے دس سال ایک لمبا سمیں رہا گروتھ انویسٹنگ گروتھ کمپنیز نے بہت اچھا پرفارم کیا اس کے کارنگ بہت تھے اور انت میں جو دو تین سال جو نیا مو آیا تھا وہ تھا جو cost of capital لگ بھگ zero ہو گئی ہے تو مجھے لگتا ہے اب یہ پورا reverse کر رہا ہے اور ایسا میں نے دیکھا ہے کئی بار اپنے تیس سال کے کریئر میں کہ شیئر بیار میں کوئی بھی سائیکل پانچ آٹھ سال سے کم کا نہیں ہوتا اور جب میں ویلویشنز کو بھی دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جب بھی وہ گروتھ سٹاکس میں کافی ایک کریکشن آیا ہے لیکن آج بھی ان کے ملٹیپلز اتنے اٹریکٹیو نہیں ہیں تو میرے خیال سے اس میں ہم کو تھوڑا اور دہرے رکھنا چاہیے اور ہم کو بڑے بزنسز اچھے بزنسز strong بزنسز جو ریزنیبیل پرائز پہ ملٹیپلز پہ مل رہے ہیں وہیں ہم کو نیویش کرنا چاہیے دیکھیں ایسا کئی بار دیکھا گیا ہے کہ کوئی چیز جب سو روپے کے ستر روپے ہو جاتی ہے تو انویسٹر کا ریفرنس پوائنٹ وہ سو روپے لیکن اگر ہم اس کا پانچ سال پہلے کا دیکھیں لو سکتا ہے وہ کوئی 300 کا ملٹیپل تھا یا 200 کا تھا اور وہ آج 500 ہو گیا یا 100 ہو گیا یا کوئی 90 کا ملٹیپل تھا وہ 60 کا 70 کا ہو گیا تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت زیادہ ملٹیپلز ہیں اور اس کا ایک صحیح اندازہ لگانے کے لیے ہم ان بزنسز کے 10-15 سال پہلے کے ملٹیپلز بھی دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے 10-15 سال پہلے ملٹیپلز فیر سے کم بھی رہے ہیں لیکن کم سے کم ایک ہم کو آئیڈیا ملتا ہے کہ جو ہمارا آج کا آنکلن ہے وہ کیول پیشلے ایک دو سال کے ملٹیپلز یا پرائیس پوائنٹس کے نظریہ سے نہیں بلکہ ہم کو تھوڑا لانگر ٹرم دیکھ کے چلا جئے تو مجھے لگتا ہے اس میں تھوڑا بھی اور یہ گروت انویسنگ میں پیج شاید میرے نظریہ میں بچا ہوں مجھے لگتا ہے